آپ دیکھ رہے ہیں سیڈینیا نیوز چینل حق کی آواز گوجشتہ دو تین روز سے جاری موصلہ دھار بارش کے پیش نظر حیدر آباد میں کئی سڑکیں اور نشیبی علاقے زیر آب آ گئے ہیں اور اسی طرح ہمایہ ساگر گنڈی پیٹ کے سطح آب میں اضافہ ہونے سے دروازوں کو کھولا گیا ہے جس کے بعد موساندی کی سطح میں اضافہ ہونے سے پرانا پل سے اتاپور جانے والی سڑک پانی کی زد میں آ چکی ہے اس کے بعد پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے سڑک کو عوام کے لئے مکمل بن کر دیا ہے پولیس نے بتایا کہ آس پاس کے علاقوں کے مقینوں کو چوکس رہنے اور اپنے گھروں میں محدود رہنے کی اپیل کی ہے پولیس نے مزید بتایا کہ پندرہ خاندانوں کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے فی الحال حالات قابو میں ہیں موسیقی 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 دو 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 تک آپ سب جانتے ہیں قریب دو دن سے ہیدر آباد کی آجو گو جو پیسس میں بہت بارش ہو رہا ہے اس کے قارن یہ ہمائش ساگر اور گنڈی پیٹا کا فلٹ گیٹس کولا ہے اس کے واسطے موسی کا وارٹر لیول بڑھ کر پورانا پول سے آتھا پور جانے والے روڈ پانی میں ڈوب گیا اس لئے پولیس والے نے روڈ کو بند کیا اور یہ آجو باجو رہنے والے لوگوں کو بھی انسیکشن کیا باہر نہ بول کے ابھی تک پورا پولیس والے ڈپلائیمنٹ کر کے کنڈیشن کو اسٹی میٹ کر رہا ہے ایک تک تک سیچویشن پور پیسفل ہے کل بھی یہ فلو انکریز ہونے کے لیے آشا ہے اس کے اقارن میں سبھی یہ لوکالٹی پیپل سے بولتا ہوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں باہر نہ آ جائے اور پولیس والے کے پورا سپورٹ دے دو تین دن میں پورا سودار تھا وارٹ لیول کم ہوتا ابھی تک پیپٹین فاملیس کو ہواکیوٹ کیا ابھی تک سیچویشن پیسفل ہے سیچویشن دیکھ کر کرنا پڑتا ابھی ڈپلائی کیا اور بارکیٹ بھی لگایا ادھر پورا نزدیک والے سے مجھاو بول کے انکو بھی سیکشن دیا اب پرویڈ کر رہا ہوں سیکشن دیا